امریکہ جہاں یوکرین میں جنگ کی آگ کے شغلوں کو بھرکا رہا ہے وہیں اب اس نے غزہ کا رخ کر لیا ہے امریکہ اس وقت ایسے بمب اور اسلحہ فرام کرنے والا ایک ایسا اہم ملک ہے جو سہونی حکومت کو جنگ غزہ میں عام شہریوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے جبکہ سہونی حکومت کو فرام کر رہا امریکی جنگی تیاروں سے بھی غزہ کے عوام پر بمباری کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی امریکی صدر بیڈن نے ایک عوام فربانہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کا زندگی سے محروم ہونا افسوسناک ہے اور غزہ میں اتنی اموات پر ہم غمگین ہیں بیڈن نے دعویٰ بھی کیا کہ جنگ میں عام شہریوں کی حمایت کے بارے میں بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنے کے بارے میں ہم تل عبیب پر دباؤ ڈالتے رہ گئے تاکہ سوال یہ ہے کہ سہونی حکومت پر دباؤ سے بیڈن کی مراد کیا ہے ایران کے صدر نے ناروے کے وزیر آزم سے ٹیلی فون گفتگو میں حماس سے جنگ کو جمہوریت سے جنگ اور دس ہزار سے زائد فلسطینی عوام کے قتل عام کو سہونی حکومت کے لیے امریکی اسلحے اور جنگی وسائل کی ترسیل کا نتیجہ قرار دیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سنیچر کی رات ناروے کے وزیر آزم جوناس گہر اسٹور سے ٹیلی فون گفتگو میں کہا کہ غزہ میں دس ہزار فلسطینی عوام کا قتل عام انسانیت کے خلاف جرم اور نسل کشی ہے سید ابراہیم رئیسی نے غزہ میں جنگ جرائم کی تحقیق کے لیے ناروے کی وزارت انصاف کے اعلان عمادگی کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے بھی تعاون کا اعلان کیا گیا ہے صدر مملکت کا کہنا ہے کہ حماس غزہ کی منتخب اور قانونی حکومت ہے اور اس سے جنگ جمہوریت اور ڈیموکریسی سے جنگ ہے صدر ایران نے چار ہزار معصوم بچوں سمیت دس ہزار فلسطینی عوام کے قتل عام کو امریکہ کی جانب سے سہونی حکومت کو وسیع پیمانے پر اسلحے اور جنگی وسائل دیے جانے کا نتیجہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں ہر دس منٹ میں ایک فلسطینی بچا قتل ہو رہا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہولناک جرم ہے اور نسل کشی ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ڈیموکریٹک اور منصفانہ فرمولہ پیش کیا ہے کہ ہر فلسطینی ایک ووٹ کی بنیاد پر ریفرینڈم کرائی جائے ناروے کے وزیر آزم جوناس گہر اسٹور نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ ناروے اس علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم اور مؤثر کردار سے واقف ہے انہوں نے کہا کہ جنگ اور تشدد فوری طور پر بند ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور ناروے سفارتی راستوں سے جنگ فوری طور پر بند کرانے محاصرہ ختم کرانے اور غزہ کے عوام تک امداد رسائی رسائی میں تعاون کر سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل فتنے کی جڑ دنیا میں صرف اور صرف امریکہ ہے محاصرہ ختم کرانے